ہیلو ایریون اسلام علیکم مائی نیم اس ولید اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ویریابلز اوبجیکٹس اور اریز کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹائپ سکرپ کے اندر ویریابلز اریز اینڈ اوبجیکٹس کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم پنی موبائل سکرین کے اوپر ان کی ویلیوز کو کیسے پرنٹ کر سکتے ہیں سو فرسٹ فال آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ اپنی ویڈیو کے اندر جو کہ میرے انسٹالیشن کی ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ایک ٹیسٹ پروجیکٹ کریٹ کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا پریکٹس تو اس پروجیکٹ کے اندر آکے میں نے اپنی کمانڈ پرومٹ میں جا کے آئینک لیاب کی کمانڈ چلا دیئے اور اس کمانڈ سے کیا ہوئے کہ میرا پروجیکٹ سر ہو چکا ہے جو کہ میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو کے اندر کر کے لکھایا تھا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پروجیکٹ رنہ ہو چکا ہے یہاں سے پروجیکٹ کے اندر میں آئیو ایسٹ چیک کر سکتا ہوں اگر آئیو ایسٹ دیوائس کا بھی پریویو دیکھنا چاہتا ہوں تو فی الحال میں انڈرویڈ کا پریویو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے صرف انڈرویڈ کو یہاں پہ چیک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جاتا ہوں آئینک کی اپنے اس فولڈر سٹرکچر کے اندر میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ جو آپ کی کام کی چیز ہے فی الحال ہم ان باقی ڈیفرنٹ فائلز کو بھی چیک کریں گے بات کے بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے سورس فولڈر کو دیکھنا ہے ہمارے سورس فولڈر کے اندر ہماری ساری سیزن جائیں گی ہمارے ایپ کے پیجز جائیں گے اور ایسٹس جائیں گے جو بھی پچرز یا پھر کوئی ایسی ویجی ایمیجز جو ہم یوز کریں گے تمز کے اندر ہم ویریابلز سیٹ کر سکتے ہیں ویریابلز کی ویلیوز سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ گلوبلی یوز ہوں گے گلوبل.css کے اندر بھی ہم کوئی ایسی سٹائلنگ کر سکتے ہیں جو کہ سی اس اس کی سٹائلنگ ہو جس کے اندر ہم جو ہے اپنی کوئی ایسی پرپرٹیز یا ایسی کمپورنٹس یوز کر سکے ہیں جو کہ تراؤٹ ڈی ایپ یوز ہونے وہ گلوبل کے اندر ہم رکھیں گے سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں source کے اندر app کے فولڈر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک فولڈر کے نام کا ایک ہمارے پاس directory یہاں پہ ہے اور اس کو جب میں open کروں گا تو میرے پاس اس کی html فائل اس کی css اور اس کی type script یہ تین فائل ہیں جس کے اندر mostly ہم نے اپنا encode کرنا ہے سب سے پہلے میں html کھوڑ لیتا ہوں اور css بھی اور type script بھی html اور css بلکل سیم ویسے ہی کام کریں گی جیسے یہ web کے لیے کام کرتی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو inbox کا page ہے یہ اصل میں اس فولڈر والے page کو ہی run کر رہا ہے تو سب سے پہلے میں ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہوں اور صرف ion content کے اندر جو چیزیں ہیں صرف وہ ہی لکھی رہنے دیتا ہوں یہ ion header جو ہے یہ ہمارا یہ اوپر والا header ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اندر والی جو چیزیں اس کی ختم کی ہیں جو اس کا ڈیٹا لکھا ہوا تھا اس کے بعد ہماری یہ home screen جو ہے ان باکس پیج کا جو باڈی والا پارٹ ہے جو ion content ہے وہ خالی ہو چکا ہے اوکے تو یہ ہمارا اس فولڈر .page.html سے لوڈ کر رہا ہے ہر چیز کو فر ایکساپل میں آپ کو یہاں پہ شکروا دیتا ہوں کہ میں ایک ڈیف بناتا ہوں فر ایکساپل میں نے ڈیف کا نام رکھا ہے نیو ڈیف اور اس ڈیف کے اندر میں لکھ جاتا ہوں اس کو میں سیو کرتا ہوں اس نیو ڈیف کی جو سٹائلنگ ہے وہ میں css کے اندر جائے کروں گا اچھا آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ ریفریش ہو رہا ہے تو میں جیسے کوئی چیز لکھتا ہوں تو میں ctrl s پریس کر لیتا ہوں تاکہ وہ سیو ہو جائے چینجز اب یہاں پہ جا کے میں اس کی سٹائلنگ کر سکتا ہوں کلاس کا نام لکھ کے اور کلاس کی نام سے پہلے . لکھ دیں گے جیسے html کے اندر کرتے ہیں فرکزمپل میں یہاں فونٹ ویٹ دے دیتا ہوں بولڈ فونٹ سائز لٹس سے فونٹ ویٹ کے اندر آپ جو ہیں نمبر بھی دے سکتے ہیں فرکزمپل میں سکشن رڈ دے دیتا ہوں اس کو اور اس کے بعد فونٹ سائز لٹس سے میں اس کو دیتا ہوں 16 پکسل اس کے بعد کلر اس کا جو ہے اور بیک گراؤنڈ اس کا میں دے دیتا ہوں لٹس سے لائٹ کلر دیتا ہوں لائٹ گری اور اور باڈر ریڈیس باڈر ریڈیس نہیں دیتے ہوں اور بس اس کو سیو کر لیتے ہوں یہ ہمارے پاس آگیا ہے لٹل بٹ آف پیڈنگ اس ریکوائیڈ اس کو میں 500 کر دیتا ہوں اور پیڈنگ دیتا ہوں 10 پکسل اوکے یہ ایک نائس لکنگ ٹیکسٹ یہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس css فائل کو میں بند کر دیتا ہوں اب ps کے اوپر آجتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو variables کیا ہوتے ہیں ان کو میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں پہلے اس کو بھی اور اس کو بھی جو کہ پہلے سے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جیسے ہم اپنی ٹیٹوریوز کے اندر آگے پڑیں گے سب سے پہلے ایک میں variable بناتا ہوں جس کا میں نے نام رکھ دیا ہے fname اور fname اور یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں empty fname یہ ایک میری variable کا نام ہے اور اس کے اندر ابھی کوئی بھی value store نہیں ہے تو اگر اس fname کو میں ادھر print کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا لکھوں گا یہاں لکھوں گا my name is ولید کی جگہ میں print کروانا چاہتا ہوں اپنے نام کو تو یہاں curly brackets لگانی ہے میں نے دو دفعہ double curly brackets اور اس کے اندر variable کا نام لکھ دینا ہے تو اب جو بھی اس variable کے نام میں ہوگا وہ یہاں پہ print ہو جائے گا تو right now fname کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا اس کو میں save کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی print نہیں ہوا تو یہاں اگر میں value کو specify کر دوں for example ولید اور اس کو میں اب refresh کروں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس value print ہو چکی ہے یہ جو double curly brackets ہے اسی طرح ہم لاراویل کے blade template کے اندر پہ printing کرتے ہیں variables کی تو یہی کام جو ہے وہ angular بھی فولو کرتا ہے تو variables کو ہم as it is ایسے print کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں objects کے اوپر اب objects کا ہوتے ہیں objects ہمارے پاس کوئی بھی collection of data یا collection of different properties ہے جو کہ ایک چیز سے relate کرتی ہے for example let's say میں computer کے نام کا ایک object بناتا ہوں اور object equal to curly brackets جہاں بھی curly brackets آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کو پتہ لگ جائے کہ یہ object ہے objects کے اندر ہوتی ہیں different properties so for example computer کی property کیا ہے first properties کی ہے کہ for example اس کے اندر graphics card کون سا لگا ہے تو اس properties کے نام بھی میں نے خود سے define کرنا ہے so for example میں یہاں لکھ دہتا ہوں rx570 after that میں کہتا ہوں اس کی RAM کتنی ہے so this is the property of the computer کہ اس کے اندر RAM کتنی ہے okay تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں let's say 4GB اور اس کے اندر hard disk کتنی ہے اور میں hard disk پر یہاں لکھ دیتا ہوں 320GB اور اس کو بھی string value بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین properties ہم نے دے دی ہیں اس کمپیوٹر کے object کو اب اس کمپیوٹر کے object کو use کرتے ہوئے ہم نے اس کے graphics card اور RAM اور hard disk کی values کو کیسے print کرنا ہے یہاں یہاں دیکھ لیتا ہوں تو یہاں میں لکھتا ہوں my computer has let's say first میں print کرواتا ہوں اپنی RAM کو پہلے ہاں میں sentence لکھ دیتا ہوں پھورا my computer has 4GB 4GB of RAM built-in with a hard disk capacity of 320GB and a graphics card of rx5 اب یہاں پہ میں نے static چیزیں لکھیں اس کو میں save کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس static text یہاں پہ show ہو جائے گا لیکن static text کی جگہ میں نے values کہاں سے لکھے آنی ہے اپنے اس کمپیوٹر کے object سے object کی values کو print کرنے کے لیے بھی ہم double curly brackets لگائیں گے یہاں object کا نام لکھیں dot لگا کے اس کی اس property کو target کریں جس کی value کو آپ نے یہاں print کروانا ہے یہاں میں RAM print کروانا چاہتا ہوں hard disk capacity of 320GB کی جگہ میں print کروانا چاہتا ہوں computer dot hard disk اس کو یہاں پہ آپ لوگ match کر لیں آپ کا یہاں پہ نام ہے اور یہاں آپ print کر رہے ہیں دونوں سیم یہاں پہ میرے پاس یہ تھا تو میں اس کو یہاں پہ print کر لیتا ہوں RAM as it is graphics card میں نے لکھے ہیں یہاں پہ computer dot graphics card اس کو save کر لیں اور یہاں پہ ts کو بھی آپ save کر لیں آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں my computer has 4GB of RAM built-in with the hard disk capacity of 320GB اور آپ لوگ یہاں پہ ts کے اندر اگر change کریں گے let's say میں یہاں لکھ دیتا ہوں 1050 titan اور save کرتا ہوں تو یہاں پہ 1050 titan graphics card اس وریابل کی جگہ replace ہو چکا ہے okay so یہ objects کو ہم اس طرح اپنی angular کے اندر print کر سکتے ہیں تیسری نمبر کے اوپر میں آتا ہوں اپنی arrays کے اوپر so let's say میں ایک array بناتا ہوں which is test array اور test array کے اندر let's say میں اپنی books کے نام لکھنا start کرتا ہوں جو ہماری subject books ہیں for example میں subjects لکھتا ہوں mathematics science اور ان کو بھی coma separate کرنا ہے جس طرح آپ نے objects کو کیا ہے لیکن objects جو ہے ان کے اندر ان objects کو ایک value assign کی تھی جس ویلیو سے ہم نے ان کو ادھر html کے اندر target کر کے ان کی value کو get کیا ہے یہاں پہ میں just اس کو ایسے لکھ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں simple array جس کے اندر یہ جو by default first value ہے یہ zero index کے اوپر ہے یہاں پہ جو index ہے اس کو ہم نے خود سے value دی ہے جو کہ ہے zero index کے اوپر graphics card ایک index کی index کا name ہے okay so by default جو zero one two یہاں پہ ہیں zero one two وہ index کی جگہ یہاں پہ index کی value ہوئے object کے اندر تو یہاں پہ third میں لکھ دیتا ہوں chemistry after that physics تو یہ میں نے چار سبجیکس کے نام لکھ دی ہیں اس کو میں save کر لیتا ہوں اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اس test array کے اوپر میں loop چلا ہوں اور ان سب values کو اپنے html کے اندر print کروں تو جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں کہ ان ساری values کو ہم کیسے print کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں let's say curly brackets double curly brackets and the name of the array after that آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو array ہے اس کے اندر جو first position کے اوپر ہے جو کہ اصل میں zero index کے اوپر ہے وہ mathematics ہے تو یہاں پہ میں اس کی value کو print کروا سکتا ہوں ایسے لکھ کے zero اس کو میں save کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں zero index value print ہو گئی ہے اسی طرح اگر میں two والی print کرنا چاہوں تو وہ بھی chemistry print ہو گئی ہے because یہ zero ہے یہ one ہے یہ two اور یہ third index ہے تو اگر میں اس طرح ایک ایک کی value کو print کروں گا تو مجھے بار بار values لکھنی پڑیں گے یہاں میں لکھوں گا 0 after that 1 after that 2 two and three تو یہ ساری values line by line ہماری یہاں پہ print ہو چکی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بار بار لکھیں ہم کیا کریں گے یہاں loop چلا لگے angular نے ہمیں loop چلانے کے لیے ایک format بتایا ہے جس کے اندار ہم پہلے لکھیں گے steric after that ng for for f capital رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد equal and then let value of test array یہاں دیکھیں یہ جو value ہے یہ ایسی sample variable ہے اس کی جگہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں sample لکھ دیں value لکھ دیں یہ کچھ بھی لکھنا چاہیں اور یہ جو ہے یہ test array اصل میں اس array کا نام ہے جو کہ ہم نے یہاں define کی تو اصل میں ہم loop چلا رہے ہیں اس array کے اوپر loop چلا رہے ہیں اور پہلی دفعہ جب loop چلے گا تو اس کا zero index کی جو value ہے وہ ہماری آ جائے گی اس value variable کے اندر تو اس کو ہم یہاں print کر سکتے ہیں let's say میں اس کو یہاں print کرتا ہوں value تو یہ والی value ہم نے ادھر print کر دیا یہ والی value ہم نے ادھر print کر دیا اب یہاں پہ جو second number پہ loop چلا first time loop چلا second iteration کے اندر کیا ہوگا یہ جو science ہے یہ ہمارا اٹھ کے value کے اندر آ جائے گا third کے اندر کیمسٹری جو ہے value کے اندر آ جائے گا fourth number پہ physics آ جائے گا اس کو آپ save کریں تو یہاں پہ دیکھیں پہلے mathematics print ہوا ہے پھر science پھر chemistry and پھر physics تو یہ جو div ہے جس کے اوپر ہم نے loop لگا ہے تو یہ جو div ہے یہ چار دفعہ execute ہوا ہے اور اس کے اندر ہر کسی نے value print کر لیا تب یہ جو div ہے یہ پورا ایک div ہے تب یہ جو next line کے اوپر آیا ہے کیونکہ div کی یہ property ہوتی ہے یہ line break کرتا ہے یا full width of the screen کو capture کرتا ہے okay اسی طرح ہم اپنے objects کو بھی لگ سکتے ہیں html کے اندر variables کو بھی اور arrays کو بھی so next videos کے اندر ہم different layouts کے اوپر چلیں گے جو کہ آئینکھ میں پروائیڈ کرتا ہے out of the box till then thanks a lot and do subscribe to my channel and share this video i love this